بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو انتہائی اہم موضوع ہے کیا خواتین اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر لگا سکتی ہیں کبھی ایسا کرنے سے ایک بھائی اپنی بہن کو ڈاٹتا ہے تو کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی پر غصہ کرتا ہے اور بعض حقات خواتین آگے سے بحث میں پڑ جاتی ہیں اور گھروں میں بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں دوستو ہر مسلمان گھرانے کے لیے یہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہے اور اس پر بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ گفتگو ضروری ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک پاکستانی لڑکی نے اس حساس اور اہم معاملے پر سوال کیا تھا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے اس انتہائی پیچیدہ معاملے پر شرعی لحاظ سے احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں مفصل جواب پیش کیا ہے ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں کی گئی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے پاکستان سے ریحانہ نامی ایک لڑکی نے میں ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر سکتی ہے کیا مکمل ہجاب کے ساتھ سوشل میڈیا پر لڑکیاں اپنی تصاویر لگا سکتی ہیں جب کوئی نامحرم سوشل میڈیا پر لڑکیوں کی تصاویر دیکھتا ہے تو کیا ان لڑکیوں کو گناہ ملتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس اہم معاملے پر جواب دینا شروع کی اور سب سے پہلے ایک ہنسی مزاہ کی بات کی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ فل ہجاب سے مراد اگر وہ والا ہجاب ہے جس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں اور باقی سارا جسم دھاپ رکھا ہوتا ہے تو ایسے ہجاب میں تصاویر جاری کرنے سے ملے گا کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایسے تو آپ کا چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا اور اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا کوئی آپ کو پہچان بھی نہیں سکے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سب اگر ایسا کیا جاتا ہے کہ صرف آنکھیں نظر آنے والا ہجاب کر کے سوشل میڈیا پر تصاویر لگائی جاتی ہیں تو میری نظر میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لڑکیاں ایسا کر سکتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہجاب کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جس میں لڑکیاں صرف اور صرف اپنا چہرہ دکھاتی ہیں باقی سارا جسم ڈھانپ رکھا ہوتا ہے اور وہ کالے رنگ کے ابائے میں ہوتی ہیں مگر ان کی آنکھیں ناک گال مسکراہت ہونٹ ماتھا نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میرے نزدیک میری رائے کے مطابق اس پر مختلف آرہ ہو سکتی ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کرنا خواتین کی جانب سے غلط ہے اور اس کا گناہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ساتھی دلچسپ بات بھی بتائی انہوں نے کہا کہ جو مغربی ممالک کے مسلمان سکولرز ہیں یعنی کہ امریکہ برطانیہ اور یورپ اور دیگر ممالک سے جو مسلمان سکولرز ہیں علماء وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نقاب میں یعنی کہ چہرہ نظر آتا ہو تو لڑکیاں تصاویر لگا سکتی ہیں اس میں کوئی برائی نہیں جبکہ جو عرب ممالک کے سکولرز ہیں مثال کے طور پر سعودی عرب مصر، عراق، ایران ان ممالک کے جو سکولرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالت میں جہاں پورا چہرہ خواتین کا نظر آتا ہو اس میں بھی سوشل میڈیا پر تصاویر لگانا گناہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک مسلمان عورت کا چہرہ کوئی نام احرم دیکھے تو دین اسلام کی نظر میں یہ گناہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ خواتین جو اپنا حجاب پہن کر چہرہ دکھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر تصاویر لگاتی ہیں وہ گناہ کرتی ہیں نامحرم لوگ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور یوں وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ ان کی جانے متوجہ ہو جائیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوشل میڈیا پر تو فہاشی کا بازار گرم نظر آتا ہے اور خواتین انتہائی چھوٹے کپڑوں میں بلخصوص پاکستان بھارت اور ان ممالک کی خواتین چھوٹے کپڑوں میں اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کرتی ہیں اور اب دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر بہت سے مردوں کو اکسایا جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے واضح کیا کہ اگر حجاب کے ساتھ صرف چہرہ دکھانا بھی دین اسلام کی روشنی میں گناہ ہے تو پھر یہ سب کو جو دونجوان لڑکیاں سوشل میڈیا پر کرتی ہیں یہ سب گناہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ فیس بک پر بہت سے نامحرم ہوں گے جو ان لڑکیوں کی تصاویر دیکھتے ہیں ساتھ ہی ایک اور اہم مسئلے کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لڑکیاں ووٹس ایپ پر اپنی ڈی پی لگاتی ہیں اور وہاں پر اپنی تصاویر لگا دیتی ہیں اسے بھی بہت سے نامحرم لوگ دیکھ لیتے ہیں میرے خیال سے ایسا کرنا بھی غلط ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ایسا خواتین کو نہیں کرنا چاہیے ان کے اپنے الفاظ سن لیجئے اگر آپ اپلوڈیو پر سوشل میڈیا امیجن اگر آپ اپلوڈیو پر فیس بک ہمیں جنس ہیں اگر آپ اپلوڈیو پر سکتے ہیں اگر آپ اپلوڈیو پر سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ خواتین سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر چہرہ دکھاتے ہوئے نہیں لگا سکتی لیکن رکھئے دوستو ٹیم ہم قدم کی جانب سے یہاں پر ایک اور اہم مسئلے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے آپ سب کے گھروں میں بطور بھائی بہن ہوگی بطور باپ آپ کے گھر میں بیٹی ہوگی جنہیں اکثر و بیشتر آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو کوئی خواتین دیکھ رہی ہوں آپ سب لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ ٹیم ہم قدم کی جانب سے آپ سے التجاہ کی جاتی ہے کہ دین اسلام کے مطابق جیسا فرمایا گیا ہے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اگر ڈاکٹر زاکر نائک سمجھا رہے ہیں کہ خواتین کو ایسے سوشل میڈیا پر چہرہ نہیں دکھانا چاہیے نامحرموں کو تو یہ گناہ ہے خواتین کو چاہیے اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اس پر زد یا بحث نہ کریں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی صورت اپنے گھر کی خواتین پر زور زبردستی نہ کریں ان پر تشدد نہ کریں ان پر غصے سے نہ کہیں انہیں سمجھائیں اور پھر ان سے التجاہ کریں کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر جاری نہ کریں یاد رکھئے دوستو یہ ہر گھرانے کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بالخصوص پاکستان میں پنجاب اور بھارت کے مختلف شہروں میں یہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں کبھی غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ ہوتا ہے اور اسی طرح کے دیگر مسائل بھی سامنے آتے ہیں مگر آپ سے التجاہ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں موجود خواتین کو انتہائی پیار سے سمجھائیے گا ان پر غصہ یا ان پر تشدد کسی صورت نہ کیا جائے اس سب کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر زاکر نائی کا یہ بیان اپنے گھر کی خواتین کو سنائیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو اور معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنا گناہ ہے دوستو ٹیم ہم قدم کا ماننا ہے کہ ہم سب ایک فیملی کا حصہ ہیں لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا پیغام بھی شیئر کرنا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ٹیم ہم قدم اور آپ کا رشتہ مزید گہرا ہوتا چلا جائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ